اسلام علیکم پیارے بچوں تو میں آپ کا شمیم سر ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں کلاس پھفت اردو سبجیکٹ کا سبق کا نام ہے انٹرنیٹ یہ تیسرا سبق ہے اور اس کے ہم سوال و جوابات کریں گے تو سب سے پہلے الفاظ اور معنی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم سوال و جوابات پہلا لفظ ہے موصلیاتی نظام موصلیاتی نظام کا مطلب ہوتا ہے ذراعہ نقل و حرکت کا جدید طرز دوسرا انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے جانکاری مہیا کرنے والا ایک پروگرام تیسرا ہے پی سی پی سی کا مطلب ہوتا ہے پرسنل کمپیوٹر ٹیبل پر رکھے جانے والا کمپیوٹر پھر ہے لیپ ٹاپ گود میں رکھا جانے والا کمپیوٹر مونیٹر کمپیوٹر کا سکرین مونیٹر کہتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین کو جس پر امیج آتی ہے ہارڈ ڈسک ہارڈ ڈسک کا مطلب وہ آلہ جس پر کمپیوٹر کی تمام معلومات کو محفوظ کیا جاتا ہے ای میل ای میل کا مطلب الیکٹرونک میل یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے خط بیجنے کا طریقہ موسر موسر کا مطلب اثر کرنے والا کارگر مطارف مطارف کا مطلب آپس میں جان پہچان یا معروف الفاظ اور معنی کے بعد سوچئے اور بتائیے پہلا سوال ہے انٹرنیٹ کی مختصر تعریف کیا ہے تو اس کا جواب ہے انٹرنیٹ معلومات کا وہ خزانہ ہے جس کے ذخیرے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ علم جانکاری اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے جوہر سے مالا مال ہے دوسرا سوال انٹرنیٹ کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے اس کا جواب ہے انٹرنیٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ چند منٹوں میں اس موصلیاتی نظام کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں جو آپ ہی کی طرح اس نظام سے جڑا ہوا ہو تیسرا سوال انٹرنیٹ کے ذریعے خط بیجنے کا طریقہ کیا کہلاتا ہے اس کا چھوٹا سا جواب ہے انٹرنیٹ کے ذریعے خط بیجنے کے طریقے کو خط بیجنے کے طریقے کو الیکٹرانک میل یعنی ای میل کہتے ہیں چوتھا سوال لیپ ٹاپ کیا ہوتا ہے جواب گود میں رکھا جانے والا کمپیوٹر جس کو ہم لیپ ٹاپ کہتے ہیں پانچوہ سوال مانیٹر کس سے کہتے ہیں جواب مانیٹر کمپیوٹر کی سکرین کو کہتے ہیں پھر ایک سوال ہے درجل چیزوں کی شکلیں بنائیے اور اپنی نوٹ بک پر اتاریے ٹیلی ویجن کمپیوٹر اور ٹیلی فون یہ آپ کو خود کرنا ہے ان کی شکلیں آپ کو بنانی ہے نہیں بھی آئے گا تو کوئی بات نہیں کوئی ضروری نہیں چوتھا سوال خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کیجئے انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹورک ہے پھر دوسرا ہے نیٹورک کے ذریعے خط بھی لکھے جاتے ہیں تیسرا انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے پہلی ڈیشن میں انٹرنیٹ دوسری میں خط اور تیسری میں گاؤں پانچمہ سوال درجل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے چند الفاظ دیئے ہوئے ہیں ہمیں ان سے جملے بنانے ہیں پہلا الفاظ ہے کمپیوٹر جملہ کیسے بنے گا میرے پاس کمپیوٹر ہے آپ ایسے بھی جملہ بنا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کسی دوسرے طریقے سے بنانا چاہوگے تو وہ بھی ٹھیک ہے بنا سکتے ہو اگلا الفاظ ہے لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ ایک پرسنل پرنٹنگ پریس ہے لیپ ٹاپ ایک پرسنل پرنٹنگ پریس ہے تیسرا لفظ ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹورک ہے چوتھا لفظ ٹیلی ویجن ٹیلی ویجن سائنس کی ایجاد ہے چھٹا اور آخری سوال انٹرنیٹ پر پانچ جملے لکھئے تو دیکھئے پہلا جملہ انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹورک ہے دوسرا جملہ انٹرنیٹ کے ذریعے خط بھی لکھے جاتے ہیں تیسرا جملہ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے چوتھا جملہ انٹرنیٹ علم جانکاری اور اطلاعات وغیرہ کا زخیرہ ہے پانچوان اور آخری جملہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کوئی بھی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آج کا چپٹر تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا آپ نے کوپی مینٹین کر لیے ہوگی تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ